تالیہ مند اور علم الدین جتنا عرصہ کو ہاتھ رہے لہور میں اپنے عزیزوں کارک اور اہل خانہ سے ان کا رابطہ رہا تھا وہ گھر کے تمام حالات سے باغبر تھے محمد دین انہیں بقائدی سے خط دکھا کرتے تھے جس روز لہور اپنے گھر پہنچے تو سب کی خوشیاں دوبالہ ہو گئیں ان کے گھر ایسی چہل پہل تھی جیسے عید کا دین ہو دین یوں ہی ہسی خوشی گزر رہے تھے اب تالیہ مند کی یہ خواہش تھی کہ علم الدین کا گھر بھی عباد ہو جائے اور پھر اٹھائیس مارچ کو علم الدین کی سگائی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تالیہ مند کتنے خوش نصیب تھے کہ اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کی خوشیاں دیکھنے کا انہیں موقع مر رہا تھا علم الدین اپنے حال میں ہی مز تھے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ملک میں کیا چر رہا ہے اس وقت تک انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان صفت راجبال نامی بدبخت نے بنی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خلاف ایک دل آزار کتاب شاہ کر کے کڑڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت پنجاب سے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ کیا اور پھر اس مقدمہ کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی مسلمانوں کے نزدیک قابل اتمنان نہ تھا اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور اللہ بخش کو راجبال کے خلاف دو مختلف مقدمات میں ملوث پائے جانے کے جرب میں سزا سنا دی گئی مولوی نور الحق مرہوم نے اخبار مسلم آؤٹلوک میں راجبال کے خلاف لکھا تو انہیں دو ماہ کی سزا کے ساتھ ایک ہزار روپے جرمانہ کیا گیا جلسے جلوس اور احتجاجی مظاہرے ہوئے قرارداد میں پاس ہوئیں اخبارات نے ارادیہ رکھے الگرس جو کچھ کسی سے ہو سکا اس نے کیا لیکن راجبال نے اپنے جرم کا اقرار نہ کیا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی کرتی اسے تحفظ دینے لگی ادھر علم الدین ان حالات سے بے خبر تھے ایک روز حسب ممول کام پر گئے گروبے آفتاب کے بعد جب وہ واپس گھر جا رہے تھے تو دلی دروازہ میں لوگوں کا ایک حجون دیکھا ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو وہ رک گئے کچھ دیر کھڑے سنتے رہے لیکن ان کے پلے کوئی بات نہ پڑی قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ راجبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں علم الدین پڑے لکھے تو نہیں تھے اور تقریریں اردو میں کی جا رہی تھی ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا تو وہ آگے کو بڑھے اور بہت دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے چند ایکوں تو انہوں نے روتے ہوئے بھی دیکھا نعرے بلند ہو رہے تھے اور پھر ایک اور مقرر آئے وہ پنجابی زبان میں مقادر تھے اپنی تقریر میں انہوں نے راجبال کو واجب القتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت راجبال کو اس کے انجام تک پہنچا دو وہ نہ جانے اور کیا کچھ کہہ رہے تھے لیکن علم الدین کی قوت سمات سے صرف وہی الفاظ تکرا رہے تھے راجبال واجب القتل ہے اپنی جان کا نظرانہ دینے والو راجبال کو اس کے انجام تک پہنچا دو تقریروں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا کہ علم الدین اپنے گھر کی طرف چل دیئے اس جوان کی تقریر نے اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سیمچا دی تھی گھر پہنچنے تک وہ انہی خیالوں میں خوئے تھے امین بولی کی دکان سے ذرا آگے ان کی ملاقات اپنے دوست شیدے سے ہوئی تو اس نے اتنی دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے اسے مقتصرا جلسے کی بابت بتا دیا اور پھر اسے وہیں انتظار کرنے کا کہا کہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل دئیے طالعمن سامنے والے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے آپ نے اوزار ایک طرف رکھے اور ان کے پاس ہی چار پائی بیٹھ گئے آئے دیر سے چھٹی کی تھی نہیں دیر سے تو چھٹی نہیں کی تھی رستے میں دیر لگئی علم الدین نے طالعمن کے دریافت کرنے پر جواب دیا کوئی مل گیا تھا نہیں وہ دلی دروازہ میں آج بڑے لوگ اکٹھے تھے بس وہاں دیر ہو گئی کسی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاف کتاب چھاپی ہے اس کی اخلاف وہ لوگ کٹھے ہوئے تھے کسی نے چھاپی ہے وہ کتاب طالعمن نے علم الدین کے جواب پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو آپ نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی جلسہ میں ہونے والی تقریروں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کتاب چھاپنے والے اس سیطان کو جان سے مار دو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے بیٹا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنے والے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اس سے پہلے کہ علم الدین انہیں کوئی جواب دیتے دوسرے کمرے سے ان کی والدہ نے انہیں کھانا کھا لینے کے لیے بکارا تو انہوں نے وہیں سے جواب دیا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے میرا دوست شیدہ بار کھڑا ہے میں بھی آتا ہوں اتنے کہتے ہوئے علم الدین اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے تالیمن نے انہیں جاتے ہوئے ایک نظر دیکھا اور پھر سے کھانا کھانے لگے اس دوران وہ کوہارٹ واپس جانے کا پروگرام ترطیب دیتے رہے انہیں معلوم تھا کہ اب علم الدین دیر سے واپس آئے گا کیونکہ شیدہ کے ساتھ ان کی دوستی بچپن سے ہی تھی ادھر شیدہ ایک مکان کے بار بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا علم الدین کو دور سے ہی آتے دیکھ کر وہ اسی طرف چل دیا اور پھر وہ دونوں سوریاں والا بزار سے سرجن سنگھ چونک کی طرف نکل گئے اور پھر یوں ہی باتوں باتوں میں علم الدین نے شیدہ کو دلی دروازہ میں منقض جلسے کی بابت بتاتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں ملوم ہے کہ یہ کتاب کس نے چھپی ہے تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا اسے کیا ملوم تھا وہ بھی تو علم الدین کی طرح بے خوادی تھا وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے اور پھر واپسی پر شیدہ والا بزار میں دودھ والے کی دکان پر بیٹھے تھے کتنے میں آمین صاحب جو سرجن سنگھ چونک میں دکان کرتے تھے ادھر آ نکلے وہ علم الدین کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے لیکن ان کا شیدہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ جانتے تھے کہ شیدہ یوں ہی دین رات بے مقصد گھومتا رہتا ہے کئی بار انہوں نے علم الدین کو اشارتاں سمجھایا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تھا اور آج پھر انہوں نے دونوں کو سرجن سنگھ چونک میں بھی گھومتے ہوئے دیکھا انہیں وہاں بیٹھے دیکھ کر وہ گسے سے لال پیلے ہو گئے علم الدین کو بلانا چاہا اور پھر کچھ سوچ کر آگے کو چل دئیے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ تالیمن سے بات کریں گے رات گئے جب علم الدین گھر پہنچے تو تالیمن ابھی تک جاگ رہے تھے آج نہ جانیں کیوں نید ان کو کوسوں دور تھی علم الدین نے بھی انہیں چور نظروں سے دیکھتے دیکھ لیا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تالیمن نے بھی ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور پھر انہیں نہیں ملوم کہ کس وقت ان کو نید آگ پہنچی صبح وہ دے سے اٹھے رات دے تک جاگنے سے ان کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھیں جس وقت وہ اٹھے تھے اس وقت تک علم الدین کہیں باہر جا چکے تھے کمرے کے کونے میں پڑے آزار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ علم الدین آج کام پر نہیں گئے ان دنوں وہ خود بھی کام پر نہیں جا رہے تھے ابھی چار پئی پر بیٹھے وہ علم الدین کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی وہ دروازی کی طرف لپکے دروازہ کھولا تو امین صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئے اسلام علیکم سناو طالبان کیسے ہو میں تو سمجھا تھا کہ تم واپس کوہار چلے گئے ہو طالبان نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں چند روز تک جاؤں گا لیکن تم آج کیسے رستہ بھول گئے آؤ اندر آؤ انہوں نے ہستے ہوئے کہا تو امین نے جواب دیا رستہ نہیں بھولا تمہارا علم الدین رستہ بھول گیا ہے اتنا کہتے ہوئے وہ اندر چلے گئے ان کا جواب طالبان کی سمجھ بھی نہ آیا تو انہوں نے حیرت سے پوچھا علم الدین کیسے رستہ بھول گیا ہے یہ تم کہہ رہے ہو امین وہ تو ابھی ابھی گھر سے گیا ہے کمال ہے طالبان ملوم نہیں تم نے اتنی عمر کہاں گزار دی رات کو کہاں دے طالبان نے جواب دیا کہ میں رات کو گھر پر ہی تھا تو امین نے پوچھا تمہارا علم الدین رات کس وقت گھر آیا تھا رات دیر سے آیا تھا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو یوں پھیلیاں کیوں بوز رہے ہو سیدھی بات کرو طالبان نے جواب دیتے ہوئے پوچھا تو امین نے کہا دیکھ طالبان تم میرے دوست ہو اور میں بھی علم الدین کو اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا تم میں تو تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ اس کا ذرا خیار رکھا کرو مجھے اس کا رات گئے تک بزار میں بیٹھنا اور گھومنا اچھا نہیں لگتا کون ہے وہ اور کن کے ساتھ گھومتا ہے طالبان نے پوچھا تو امین نے کہا علم الدین آئے تو اس سے پوچھ لینا اب بھی وقت ہے اسے سنبھال لو اب میں چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے اتنا کہتے ہوئے وہ اٹھے اور چل دئیے ادھر علم الدین تلوے آفتاب سے پہلے اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچ گئے تھے شیدے کو ساتھ لے کر وہ لہاری کی طرف چلے گئے اسی دوران بھی گلسے میں ہونے والی تقریریں ہی ان کا موضوع گفتگو بنی رہی لوہاری پولس ٹیشن کے سامنے ہی شیدے کا ایک دوست رہتا تھا انہوں نے اسے بھی ساتھ لیا اور پرانی انارکلی کی طرف نکل گئے یوں ہی باتوں باتوں میں جب گزرے روز ہونے والے جلسہ کا ذکر چلا تو شیدے کے دوست کی زبانی انہیں ملوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خلاف کتاب چھاپنے والا راجپال نامی شخص انارکلی میں ہی ہسپتار روڈ پر رہتا ہے وزیر خان کے قریب گزشتہ روز کی طرح ایک اور حجوم دیکھا تو وہ رک گئے جلسہ آم بھی راجپال کے خلاف ہی تھا علم الدین بھی اس حجوم میں شامل ہو گئے عشاء کی ازان تک مقررین تقریر کرتے رہے اور لوگ راجپال کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے نعرے لگاتے رہے جلسہ آم میں بھی بعض مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپنے والے راجپال کو واجب القتل قرار دیتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ملزم کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے جس نے کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروع کیا جلزہ کی کاروائی ختم ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دئیے علم الدین بھی اپنے گھر کی طرف چل دئیے حضرتالے مند دن بھر ان کا انتظار کر رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علم الدین آج کی اس طرف نکل گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی تھی انہیں رہ رہ کر شیدے پر گھسہ آ رہا تھا کہ اس نے علم الدین کو بگاڑ دیا ہے علم الدین اس روز کام پر بھی نہیں گئے تھے جس کی وجہ سے دالیمنٹ سخت گھسے میں بھرے بیٹے تھے گروب آفتاب کے وقت وہ بے چین تھے جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا ان کا گھسہ بڑھتا جا رہا تھا ایک بار انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ شیدے کے گھر جا کر ملوم کریں اور پھر اس خیال کو بھی دل سے نکال دیا گھر کے تمام افراد ان کی پریشانی کا سبب جانتے تھے ہر کوئی جانتا تھا کہ آج علم الدین کی خیار نہیں کیونکہ تالیمنٹ کی گسیلی طبیعت سے سبھی واقع تھے کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی دھیرے دھیرے اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا تالیمنٹ کو یہ تو ملوم تھا کہ شیدہ علم الدین کا دوست ہے لیکن وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے وہی نہیں سوچوں کہ سمندر میں گودہ زند تھے کہ اتنے میں محمد دین وہاں آگئے انہوں نے اپنے والد کو پریشان حال دیکھا تو اس کا سبب دریافت کیا تو تالیمنٹ نے ان سے شیدے کے بارے میں دریافت کیا محمد دین نے کہا کون شیدہ علم الدین کا دوست ہاں وہی وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے تالیمنٹ نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا تو محمد دین نے انہیں بتایا کہ یہ وہی شیدہ ہے جس کا باپ مسجد وزیر خان کے سامنے دکان کرتا تھا اور پھر ایک روز جوئے کہ ایک دعو میں دکان ہار بیٹھا تھا یہ سنتے ہی تالیمنٹ کی پشانی کی سلوٹیں پہلے سے بھی زیادہ نمائع ہو گئی تھی تو محمد دین نے پوچھ ہی لیا لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں تو تالیمنٹ نے علم الدین کے یوں رات کو دیر آنے کوہرینے دیں میں ایسے سمجھاؤں گا آپ پریشان نہ ہو اس کے ساتھ ہی محمد دین نے موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر ان سے کوہار جانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ دو چار روز تک جانے کا ارادہ ہے ہاں اب کی بار تو اسے ضرور لے جاؤں گا تالیمنٹ نے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا جیسے انہوں نے علم الدین کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں علم الدین گھر واپس آ گئے تھے تالیمنٹ نے انہیں گوھر سے دیکھا اور علم الدین کی یہ حالت کی کہ کٹو تو لہو نہ نکلے تالیمنٹ کے بلانے پر علم الدین سر جھکائے ان کی طرف بڑھے اور ان کے قریب پہنچ کر مودب انداز میں کھڑے ہو گئے علم الدین کس وقت گھر سے گئے تھے جی جی سو وہ کیا تھا علم الدین نے ان کے دریافت کرنے پر ڈڑھتے ڈڑھتے دھیمی لہجے میں جواب دی اور آپ واپس آئے ہو کہاں تھے اس وقت تک ان کے لہجے میں تلخی کا انصر نمائیا تھا علم الدین کھموچ رہے تو انہوں نے پھر دریافت کیا لیکن وہ اسی طرح سر جھکائے کھڑے رہے کچھ نہ بولے تو تالیمنٹ چار پائسے اٹھے اور ان کے پاس چلے گئے میں پوچھتا ہوں کہاں تھے اس وقت تک انہوں نے گرش دارواز میں پوچھا تو علم الدین صرف اتنا ہی کہہ سکے میں میں شیدے کے ہاں ہاں مجھے ملوم ہے کہ تم شیدے کے ساتھ ہی رہو گے تالیمنٹ ان کی بات کارتے ہوئے کہا تو علم الدین ذرا پیچھے ہٹے تالیمنٹ بڑھ کر ان کی کلائی سے پکڑتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے جاؤ چلے جاؤ اسی شیدے کے پاس سارے جہان کا لوفر تمہارا دوست ہے جاؤ اس کے پاس رہو علم الدین دروازے کے قریب گم سم کھڑے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کون سی قیامہ ٹوٹ پڑی ہے جو اتنا سخت رویہ اکتیار کیا گیا ہے اتنے میں محمد دین آگے بڑھے اور علم الدین کو اپنی بغل میں لیے تالیمنٹ کے پاس لاتے ہوئے کہا اب کی بار اسے ماف کر دیں پھر کبھی دیر سے نہیں آئے گا علم الدین کی آنکھوں میں ایسو تیار رہے تھے محمد دین کی مداخلے سے تالیمنٹ کا گصہ بھی قطرے کم ہو گیا تھا محمد دین علم الدین کو لیے کمرے کے اندر چلے گئے اور سمجھانے لگے کہ یوں دیر سے گھر نہ آیا کرو لوگ باتیں بناتے ہیں کیا باتیں بناتے ہیں علم الدین نے اپنے روز دینے والے لحاجے میں پوچھا تو محمد دین نے انہیں آمین کہانے اور شیدے کے ساتھ گھومنے پھرنے کی شکایت کرنے کا پتایا اور پھر محمد دین ان کے لیے کھانا کھانے آئے وہ کھانا کھا چکے تو محمد دین اپنے کمرے میں چلے گئے